ہمیں لیور ڈونیٹ کرنے کے بعد دینے کے بعد انسان کیسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بلکل نارمل ہوتا ہے مجھ سے شک لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جگر دینے والے کو تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بہت کم رسک ہوتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مورٹیلٹی کا بہت کم ہی رسک ہوتا ہے ادر وائز جونر کو کچھ نہیں ہوتا اور یہ جن انکل کو بلوچستان سے ہے انہوں نے انڈیا میں ٹرانسپلانٹ کرایا ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر آئی ڈی کارڈ پہ آرگن ڈونیشن کی بات کرنی چاہیے یہ تو لیونگ ڈونر ہے نا کہ ایک رشتہ دار جگر دے گا تو دے گا باہر کی دنیا کیڈا وائرک ٹرانسپلانٹ کے گرد گھوم رہی ہے یعنی کہ اتیا کرنے والا جو ہے وہ ڈونر پول بیلٹ ہوتا ہے وہ پورا جگر لگا دیتے ہیں کسی بھی ایسے شخص کا جو جیسے برین ڈیتھ کے مریض ہوتے ہیں آئی سیو میں یا ان کی کسی بھی طرح ڈیٹ ڈیکلیئر ہوتی ہے تو اس سے پہلے ڈیکلیئر کرنے سے وینڈیلیٹر بند کرنے سے پہلے جو ہے وہ آرگن نکال لیے جاتے ہیں یا آرگن لوگ اتیا کر جاتے ہیں جیسے ہی دی صاحب کی فوراں انہوں نے اتیا کیا ہوا تھا تو وہ آرگن اسی ٹائم اتیا ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں تک وہ ڈونیٹ کر گئے تھے تو ایک تو یہ کہ ڈونیشن زندگی میں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اگر آپ آرگن ڈونیشن کو عام کر دیں گے اپنے مرنے کے بعد بھی تو خود بتائیں کہ وہ آرگن جس نے مٹی میں جا کے سڑ جانا ہے گل جانا ہے وہ آرگن کسی کو حیاتی دے دے گا تو خدارہ انہوں نے انڈیا انڈیا کس جگہ گئے تھے دیلی میں کس سے کرایا تھا ڈاکٹر سباز گپتہ سین انڈیا میں ٹرانسپلانٹ کرا ہے انہی کے ٹرینی ہے میرے استار ڈاکٹر واہب ڈوگر صاحب تو اب ٹرانسپلانٹ اور ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام لیڈ کیا ہمیں بھی سکھایا تو یاد رکھیں یاد رکھیں اتیا آرگن اتیا کرنے کو پرموٹ کریں اور جگر دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں اپنا دے دے گا تو زندہ کیسے رہے گا ایک ٹکڑا لیتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے پھر تاکڑتا رہتا ہے وہ آج پہ رہتے ہیں ہاں چیز اوکے رہتی ہے Thank you very much